جج نے دس دن کی عمران خان اور بشرا بی بی کو ریمانڈ دے دی ہے اس وقت عمران خان اور بشرا بی بی صرف اس ریمانڈ کی وجہ سے جیل کے اندر ہیں ان کے اوپر اور کوئی کیس نہیں ہے القادر کا کیس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں لیکن اس وقت جو جیل ان قید کاٹ رہے ہیں وہ نیب کے جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے جیل میں اور جو یہ کیس فائل کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں میں لائر نہیں ہوں لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں نہ یہ لیگل یہ اللیگل ہے نہ ہماری کانسٹیوشن اس کی اجازت دیتی ہے نہ نیب کا لائر اجازت دیتے کہ ایک کیس جس میں کنوکشن ہو گئی ہے آپ دوبارہ اسی کیس کے اوپر دوبارہ پروسیڈنگز شروع کر دیں اور ان کو نیب کے اندر ڈال دیں یہ جو شہباز شریف کی حکومت ہے یہ سرہ سر الیگل کام کر رہے ہیں ان کے اوپر تو جن جو لوگ یہ کیس بنا رہے ہیں جیل میں اصل میں ان کو ہونا چاہیے اور یہ جو اس وقت دس دن کا ریمانڈ دی ہے یہ انہوں نے اس لیے دیا ہے ہم سوروں کو پتہ ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ تب تک القادر کو تیار کر کے اس کے اوپر کنوکشن کر دیں گے تو دس دن کے لیے اس کا ریمانڈ ہے اس کے بعد القادر میں کنوکشن ہو جائے گی اس کے بعد ججز جو ہیں ہائی کورٹ کے وہ تو ماشاءاللہ چھٹی پہ چلے جائیں گے پوری آگسٹ وہ سبتمبر میں آئیں گے تو جب یہ کنوکشن دیں گے القادر کے اوپر تو جب آپ پیٹیشن فائل کریں گے ہائی کورٹ میں وہ جا کے کہیں سبتمبر میں کریں گے تو ان کا جو سسٹم یہ ہے کہ دو تین مہینے اس کے اوپر گسیٹو اگر یہ آپ کو جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ امران خان نکلنے لگے ہیں ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس وقت یہ illegal cases کے اوپر آگئے ہیں ان کا خیال نہیں تھا کہ امران خان اپنے cases کا سامنا کریں گے اب یہ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں cases وہ چاہ رہے ہیں کہ امران خان کوئی deal کرے میں یہ ہی بتانا چاہتے ہیں امران خان deal نہیں کریں گے اور یہ امران خان کو جیل سے نہیں نکالیں گے اگر انہوں نے اس کے اوپر پرسیٹ کیا یہ والا جو انہوں نے ابھی نیب ریفرنس آیا ہم یہاں آپ کے پاس آ کر یہاں بیٹھ جائیں گے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے کیونکہ یہ illegal ہے امران خان نے legally اپنے سارے cases کا سامنا کیا ہے اگر وہ legally سامنا کر سکتے ہیں اب آپ ناجائز illegal unconstitutional cases کرنا شروع ہو گئے ان کے اوپر سارے laws کو یہ پتہ ہے سارے laws ہمیں بتا چکے ہیں اگر آپ نے پوچھنا ہو اس کی details یہ law کیا کہتا ہے نیب کا law کیا کہتا ہے ہماری constitution کیا کہتی ہے اس کو کہتے ہیں double jeopardy ہماری law کے مطابقے double jeopardy ہے دوبارہ آپ اسی case میں سزار نہیں دے سکتے تو اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اب رام سے بیٹھیں گے ہم نے ایک سال سے امران خان کے cases کا امران خان بھی سامنا کر رہے اور ہم نے آج تک ججز پہ بھی اعتماد کی ہے لیکن یہ ججز کے سامنے نہیں ہو رہا یہ ہو رہا ہے نیب سے نیب کو کون کر رہے یہ حکومت کر رہی ہے یہ آپ کی شباز شریف کی حکومت کر رہی ہے اور ان کو یہ بتا دیں لائیں ذرا اپنے illegal توفے اور گاڑیاں جو انہوں نے اٹھائی ہیں جو انہوں نے یہ کیا توشہ خانہ سے لی ہیں بغیر پیمنٹ کے یا پتہ نہیں لاکھ یا دو لاکھ یا کتنے چھ لاکھ دے کے جو کہ legal ہی نہیں ہے جو اجازت ہی نہیں ہے law کے مطابق کہ آپ گاڑیاں لے سکتے ہیں اور مریم نواز نے خود اپنے مو سے کہا کہ وہ جس گاڑی میں پھرتی تھی انہوں نے تو deny کر دیا کہتی مجھے اجازت ہے لینے کی وہاں پہ یہ کھلے بیٹھے ہوئے اور عمران خان کو جیل کے اندر ڈال دی ہے ایسی چیز کے لیے جس کے لیے کوٹ نے ان کو ان کے اوپر سے یہ conviction سسپینڈ کر دی تھی تو اس لیے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان illegal کاموں کے سامنے ہم سب کو کھڑے ہونا پڑے گا کیونکہ یہ اب ناجائز بات کر رہے ہیں اور یہ بالکل law کے خلاف ہے اور اگر illegal جو کر رہے ہیں جیل میں ان کو جانا چاہیے مہربانی